الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على مانکانا نبیجوں وآدم بین المائی والتین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ عز و جل غروس العدب سے کلمے کے بارے میں پڑھیں گے کلمے کی تعریف پڑھیں گے کلمے کے قسام وگرہ پڑھیں گے دوسرا خلاصہ سمعت فرمائیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں کلمہ اس لبض کو کہتے ہیں جو کسی ایک معنی کے لئے وضعہ کیا گیا ہو کلمہ اس لبض کو کہتے ہیں جو ایک معنی کے لئے موضوع ہو جسے ایک معنی کے لئے وضعہ کیا گیا ہو کلمے کی تین قسمیں ہیں کیا کیا نمبر ایک اسم نمبر دو فیل نمبر تین حرف کلمے کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف یعنی کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا جو کلمہ جو لفظ کسی معنی کے لئے وضع کیا گیا ہوگا اسے کہیں گے کلمہ اور کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا اس کے علاوہ کلمہ ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اب اسم کسے کہتے ہیں فیل کسے کہتے ہیں حرف کسے کہتے ہیں اس میں اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو لیکن اس کے ساتھ زمانہ نہ ہو اس میں اس لفظ کو کہیں گے جس میں معنی تو ہو جس کا معنی تو ہو لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ ہو اور فیل فیل اس لفظ کو کہیں گے جس کا معنی بھی ہو اور زمانہ بھی ہو جس لفظ سے معنی اور زمانہ سمجھ میں آئے اسے فیل کہیں گے معنی کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہو زمانہ بھی سمجھ میں آئے تو اسے کہیں گے فیل ٹھیک ہے اور تیسری قسم ہے کلمے کی حرف حرف اسے کہتے ہیں اس لبز کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود نہ بتا سکے بلکہ دوسرے سے ملنے کے بعد اپنا معنی بتائے یعنی اس کا معنی تو ہوتا ہے وہ اپنا معنی خود نہیں بتا باتا بلکہ دوسرے سے ملنے کے بعد اپنا معنی بتاتا ہے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں حرف اور متقلم حاضر غائب متقلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں حاضر جو سامنے موجود ہوتا ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں اسے حاضر کہتے ہیں غائب جو موجود نہیں ہوتا یعنی جس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ موجود نہیں ہوتا اسے غائب کہتے ہیں یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے تو آئیے ہم کتاب سے تفسیرن پڑھتے ہیں مستنف و رحمہ کا انداز ہی علاق ہے نیرالہ انداز ہے انشاءاللہ اس سے پڑھیں گے تو اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں کلمہ کا بیان سب سے پہلے مستنف علیہ و رحمہ کلمہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں کلمہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو ایک معنی کے لئے رکھا گیا ہو یعنی ایک معنی کے لئے وزار کیا گیا ہو کلمہ ایسا لفظ ہے جو ایک معنی کے لئے وزار کیا گیا ہو اسے کہیں گے کلمہ اور جس لفظ کا معنی نہ ہو تو اسے کلمہ نہیں کہیں گے کلمہ اسے کہیں گے جو ایک معنی کے لئے رکھا گیا ہو ایک معنی کے لئے وزا کیا گیا ہو مثلا خدا رسول نماز مدرسہ کتاب قلم پڑھنا لکھنا آیا پڑھتا ہے مارے گا نے کو تک پر ہاں یہ سب لفظ کلمہ ہیں یہ سب لفظ کلمہ ہیں یہ تمام لفظ جو ہیں خدا رسول وقیرہ یہ سب کلمہ ہیں کیونکہ انہیں ایک معنی کے لئے وزا کیا گیا ہے ایک معنی کے لئے رکھا گیا ہے یعنی ان کا معنی ہے ٹھیک ہے اب کلمہ کی اقسام بیان کرنا لگے ہیں کہ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں کلمہ کی تین قسمیں ہیں فیل اسم حرف کلمہ کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک میں ہے فیل نمبر دو میں ہے اسم نمبر تین میں ہے حرف اب ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے کہ فیل سے مراد کیا ہے اسم سے مراد کیا ہے اور حرف سے مراد کیا ہے سب سے پہلے فیل کی تعریف بیان کر رہے ہیں فیل ایسا لفظ ہے جس کو سن کر کوئی کام اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ سمجھا جائے فیل کسے کہیں گے فیل اس لفظ کو کہیں گے جسے سن کر کوئی کام سمجھا جائے اور ساتھے ساتھ زمانہ بھی سمجھا جائے یعنی کام کے ساتھ میں زمانہ بھی سمجھا جائے تو اسے کہیں گے کہ یہ فیل ہے جیسے مثال دیکھیں جیسے آیا پڑھتا ہے کھائے گا آیا پڑھتا ہے کھائے گا یہ تین مثال دیاں مستنیف تین مثال دے کر کے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ زمانے کی تین قسمیں ہیں جو آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہو زمانہ ماضی زمانہ موجودہ زمانہ مستقبل آیا آیا یعنی وہ آ چکا ہے آیا آیا ہم کب کہتے ہیں جب کوئی شخص آ چکا ہوتا ہے آنے کے بعد ہم کہتے ہیں وہ آیا زید آیا تو آیا یہ زمانہ ماضی پر دلالت کرتا ہے یہ اس فیل پر دلالت کرتا ہے جو ہو چکا ہے آنے کا فیل ہو جائے تب ہم کہیں گے کہ وہ آیا ٹھیک ہے تو آیا یہ فیل ماضی ہے فیل ماضی کیا ہے تفصیل پڑھو گے لیکن یہاں پہ یاد رکھو اسے کہ آیا یہ فیل ماضی ہے پڑھتا ہے یعنی ابھی پڑھ رہا ہے فیل حال وہ پڑھ رہا ہے اسے کہیں گے حال ٹھیک ہے زمانہ موجودہ میں پڑھ رہا ہے یہ ہے حال کھائے گا یعنی زمانہ مستقبل میں آنے والے زمانے میں کچھ دیر کے بعد یا ایک دن کے بعد کچھ گھنٹے کے بعد کھائے گا تو یہ آنے والے زمانے پر دلالت کرتا ہے لفظے کھائے گا اس میں دکھو ہر ایک میں دو معنی پائی جاتے ہیں ایک تو کام کا کام سمجھا جاتا ہے آیا میں آنے کا کام سمجھا گیا اور ساتھ میں زمانہ ماضی سمجھا گیا گزرا ہوا زمانہ سمجھا گیا اس طرح پڑھتا ہے پڑھتا ہے میں پڑھنے کا کام سمجھا جاتا ہے اس طرح ابھی جو فی الحال موجودہ زمانہ ہے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ابھی پڑھ رہا ہے پڑھ چکا نہیں ہے بلکہ ابھی پڑھ رہا ہے زمانہ ماضی میں نہیں پڑھا بلکہ ابھی پڑھ رہا ہے تو زمانہ موجودہ بھی سمجھ میں آیا دو چیز ہو گئی اسی طرح کھائے گا اس میں کھانے کا کام بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور کھانے کا جو زمانہ ہے آئندہ وہ کھائے گا آنے والا زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو یہاں پہ کام کے ساتھ تینوں سالوں میں کام کے ساتھ زمانہ بھی پایا جا رہا ہے تو یہ ہے فیل اسی کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں دیکھیں دیکھو آیہ کا لفظ سن کر دو چیز سمجھ جائے گی لفظ آیہ سن کر دو چیز سمجھ جائے گی ایک آنا جو کہ کام ہے اور دوسرے گزرا ہوا زمانہ اور دوسرے چیز کا سمجھ میں آئے گی گزرا ہوا زمانہ یہ دو چیز سمجھ میں آئے گی فیل بھی سمجھ میں آئے گا آنے کا فیل اور گزرا ہوا زمانہ بھی سمجھ میں آئے گا تو اسے کہیں گے فیل اسی طرح پڑھتا ہے پڑھتا ہے کا لفظ سن کر دو بات سمجھ میں آئے گی ایک پڑھنا جو کہ کام ہے اور دوسرے موجودہ زمانہ پڑھنا جو کہ کام ہے یہ بھی سمجھ میں آئے گی اور موجودہ زمانہ یہ بھی سمجھ میں آئے گا تو اسے کہیں گے فیل کیونکہ کام کے ساتھ زمانہ بھی پایا گیا یوں ہی کھائے گا کا لفظ سن کر لفظے کھائے گا سن کر لفظے کھائے گا سن کر بھی دو چیز سمجھی جائے گی ایک کھانا جو کہ کام ہے اور دوسرے آنے والا زمانہ اس میں بھی زمانہ ہے تو یہ فیل ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ آیا پڑتا ہے کھائے گا یہ تینوں لفظ فیل ہیں کیونکہ ان میں کام کے ساتھ زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے اب کلمے کی دوسری قسم جو کہ اس میں ہے اس کی تقریف بیان کر رہے ہیں اس میں اس میں ایسا لفظ ہے جس کو سن کر صرف کوئی ایک معنی سمجھا جائے اس میں کسے کہتے ہیں اس میں اس لفظ کو کہتے ہیں جسے سن کر بس صرف ایک معنی سمجھا جائے جسے سن کر صرف کوئی ایک معنی سمجھا جائے لیکن اس معنی کے ساتھ کسی زمانے کا دھیان نہ آئے کوئی زمانہ سمجھ میں نہ آئے یعنی صرف معنی سمجھا جائے گا اس میں زمانہ نہیں ہوگا تو اسے کہیں گے کہ یہ اسم ہے جیسے لکھنا پڑھنا خدا رسول قلم تم وہ یہ زید یہ سب بولیوں کو اسم کہتے ہیں پڑھنے کو بھی لفظ پڑھنا جو ہے نا پڑھنا پڑھنا ایک کام ہے لفظ پڑھنا جب ہم بولتے ہیں تو ایک کام سمجھ میں آتا ہے کیا کام؟ پڑھنے کا جو کام ہے یہ سمجھ میں آتا ہے تو یہ اسم ہے کیونکہ اس میں پڑھنے کا کام تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن زمانہ نہیں ہے اس لئے ہم فیل نہیں کہیں گے بلکہ اسم کہیں گے اس طرح رسول ہے رسول سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمجھ میں آتی ہے قلم قلم سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے جس سے ہم لکھتے ہیں ہم لوگ سمجھ میں آتے ہیں جو کہنے والے ہیں متقلم سمجھ میں آتے ہیں تم ہو تم سے مخاطب سمجھ میں آتے ہیں جس سے ہم بات کرتے ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں یعنی یہ تمام الفاظ معانہ تو بتلاتے ہیں لیکن ان میں زمانہ نہیں ہے اسی وجہ سے یہ اسم کہلائیں گے دیکھو لکھنا ایک ایسا لفظ ہے جس کو سن کر تم صرف لکھنے کا کام سمجھو گے لیکن اس کے ساتھ گزرا ہوا یا موجودہ یا آنے والا زمانہ نہ سمجھو گے اگر کوئی لکھنا کہے تو اس سے آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ لکھ چکا ہے یا لکھ رہا ہے یا لکھے گا ٹھیک ہے یہ نہیں سمجھیں گے تو معلوم کیا ہوا لکھنا یہ اسم ہے فیل نہیں ہے اس سے ثابت ہوا کہ لکھنے کا لفظ اسم ہے اسی طرح تم جب زید کا لفظ سنو گے تو سن کر صرف ایک جانے ایک جانے پہچانے آدمی کو سمجھو گے جو اس آدمی کو پہچانتے ہو گئے کہ اس کا نام زید ہے اس سے آپ سمجھو گے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہ سمجھو گے لفظ زید سن کر کے کوئی زمانہ نہیں سمجھو گے صرف زید کو سمجھو گے لہٰذا معلوم ہوا کہ زید کا لفظ اسم ہے اب کلمے کی تیسری قسم جو کہ حرف ہے اس کی تعریف اور وضاحت بیان کر رہے ہیں حرف حرف ایسا لفظ ہے کہ جب اس کو تنہا بولا جائے تو اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے حرف ایسا لفظ ہے اگر اسے ہم تنہا بولیں اسے اکیلا بولیں تو اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے بلکہ دوسرے کے ساتھ ملا کے بولیں گے تب معنی سمجھ میں آئے گا مثال دیکھیں وضاحت کرتے ہیں جیسے نے کو پر سے تک نہ اگر ہاں نہیں یہ ہے یہ سب بولیاں حرف ہیں لفظ کو بھی یہ بھی حرف ہے پر یہ بھی حرف ہے آپ سی پر بولو کیا سمجھ میں ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اس طرح تک بولو تک سے کیا سمجھ میں آتا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو یعنی یہ جو ہیں نے کو پر تک سے وغیرہ یہ جب تک کسی کے ساتھ نہیں ملیں گے کسی معنی کو نہیں بتائیں گے ان سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ حرف ہیں اب وضاحت کر رہے ہیں دیکھو جب تنہا صرف نے یعنی لفظ نے بولا جائے تو اس کو سن کر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن جب اس کو کسی دوسرے لفظ مثلا زید کے ساتھ ملا کر بولا جائے اور یوں کہا جائے زید نے تو اب نے سن کر زید کا فائل ہونا سمجھ میں آئے گا کہ زید نے یعنی زید نہ کچھ کیا ہے زید فائل ہے زید کا فائل ہونا سمجھ میں آئے گا کیونکہ نے علامت فائل ہے لفظیں تو نے ہیں یہ علامت فائل ہے اور نے سننے کی وجہ سے زید کا فائل ہونا سمجھ میں آئے گا یہ کیوں ہوا لفظیں نے یعنی علامت فائل ہے اور یہ جب زید کے ساتھ ملا تب معنی بتلایا اگر زید کے ساتھ نہیں ملا ہوا تھا جب تک زید کے ساتھ نہیں ملا ہوا تھا یا کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملا ہوگا تو معنی نہیں بتلائے گا اس سے معلوم ہوا کہ نے حرف ہے پیارے بچوں ہم اور تم صبح سے شام تک اپنی گفتگو میں جتنے بھی بامعنی لفظ استعمال کرتے ہیں ان میں کوئی لفظ فیل ہوتا ہے اور کوئی اسم اور کوئی حرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان تینوں میں سے کوئی نہ ہو ہم جتنے بھی الفاظ بولتے ہیں یا تو وہ اسم ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسم بھی نہ ہو فیل بھی نہ ہو حرف بھی نہ ہو تینوں میں سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی اب سوال جواب کے طریقے سے بیان کرتے ہیں دیکھیں سوال زید کو حامید نے بلایا اس جملے میں فیل اسم حرف کیا ہے زید کو حامید نے بلایا اس جملے میں فیل حرف فیل اسم حرف کون ہے بتلانا ہے جواب خود بیان کرتے ہیں مصنف الرحمہ بلایا کا لبز فیل ہے لبز بلایا جو سب سے آخر میں ہے زید کو حامید نے بلایا اس مثال میں بلایا کا لبز فیل ہے کیوں فیل ہے کیونکہ اس کے ساتھ بلانے کا ایک جو معنی ہے بلانے ایک کام ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے ساتھ میں زمانہ ماضی گزرا ہوا زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے تو اس لئے یہ فیل ہے زید اور حامید یہ دونوں لبز اس میں ہیں لبز زید اور لبز حامید یہ دونوں اس میں ہیں اور لبز کو اور نے یہ دونوں لبز کہیں حرف ہیں بلائی یہ فیل ہے زید حامید یہ اس میں ہے کو اور نے یہ دونوں حرف ہیں سوال محمود چور نہیں اس جملے میں فیل اسم حرف کیا ہے جواب محمود اور چور یہ دونوں لفظ اسم ہیں لفظ محمود اور لفظ چور یہ دونوں اسم ہیں کیونکہ ان سے معانہ تو سمجھ میں آتا ہے ان میں زمانہ نہیں ہے یہ اسم ہے اور نہیں کا لفظ حرف ہے اس جملے میں کوئی لفظ فیل نہیں محمود چور نہیں اس جملے میں فیل موجود نہیں ہے سوال خالد گھر میں موجود ہے خالد گھر میں موجود ہے اس جملے میں فیل اسم حرف کیا ہے خالد گھر میں موجود ہے اس میں کون سا لفظ فیل ہے کون سا لفظ اسم ہے کون سا لفظ حرف ہے جواب خالد گھر اور موجود لفظ خالد لفظ گھر لفظ موجود یہ تینوں لفظ اسم ہیں کیونکہ خالد سے ایک ذات سمجھ میں آتی ہے گھر سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے جس میں رہتے ہیں اور موجود سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے تینوں کا معنی ہے لیکن زمانہ نہیں ہے اس لئے یہ اسم ہے اور لفظ میں گھر میں میں جو لفظ میں آیا ہے نا لفظ میں اور ہے یہ دونوں لفظ حرف ہیں ان میں فیل نہیں ہے اس جملے میں فیل نہیں ہے مشقی سوالات اب مستنیف علیہ الرحمہ چند سوالات دے رہے ہیں ہمیں مشق کرنے کے لئے اسے خود سے حل کرنا ہے آئیے ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں زیل کے جملوں میں اس میں فیل حرف پہچان کر ان کو بتلاو جو جملے دیا گئے ہیں ان میں کون اسم ہے کون فیل ہے کون حرف ہے اس کو پہچان کر بتلانا ہے جملہ نمبر ایک میں دیا گیا ہے میں آج سائیکل سے بازار جاؤں گا ٹھیک ہے میں آج سائیکل سے بازار جاؤں گا اس مثال میں جاؤں گا جاؤں گا جو لفظ ہے یہ کیا ہے فیل ہے کیونکہ اس سے جانے کا کام اور آنے والا زمانہ دو چیز سمجھ میں آئی یعنی جانے کا کام بھی سمجھ میں آیا زمانہ بھی سمجھ میں آیا اس لئے میں جاؤں گا جو لفظ ہے یہ فیل ہے اور آج سائیکل بازار آج سائیکل اور بازار یہ تینوں اس میں ہیں ٹھیک ہے سائیکل بھی بازار بھی اور آج یہ تینوں کیا ہیں اس میں ہیں اور میں اور سے لفظے میں اور لفظے سے یہ حرف ہیں کیونکہ ان سے کوئی معنی جاتا دوسرے سے نہ ملائیں گے تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے کہ ہے لفظے نہیں لفظے سے شروع میں جو میں ہے یہ یہ بھی اس میں ہے ٹھیک ہے سیب لفظے سے جو ہے یہ حرف ہے کیونکہ میں سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے ذات متقلم بات کرنے والا سمجھ میں آتا ہے دیکھیں پھر سے ایک مطبع میں آج سائیکل سے بازار جاؤں گا اس مثال میں جاؤں گا یہ فیل ہے بازار سائیکل آج میں یہ چاروں اس میں ہیں اور لفظے سے یہ کیا ہے حرف ہے جمعہ نمبر دو احمد نے فقیر کو روپیہ دیا تو دیا لفظے دیا جو ہے یہ فیل ہے احمد نے فقیر کو روپیہ دیا لفظے دیا یہ فیل ہے کیونکہ اسے دینے کا فیل دینے کا کام اور زمانہ سمجھ میں آتا ہے اس لئے لفظے دیا یہ فیل ہے احمد فقیر اور روپیہ یہ تینوں اس میں ہیں لفظے احمد لفظے فقیر لفظے روپیہ یہ تینوں اس میں ہیں لفظے نے اور کو یہ دونوں حرف ہیں کیونکہ یہ اپنے معانی کو نہیں بتلاتے جب تک کسی سے نہ ملے لفظے نے اور کو یہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں حرف ہیں جملہ نمبر تین رشید کانپور سے لخنو تک بس میں سفر کرتا ہے تو اس جملے میں سفر کرتا ہے یہ فیل ہے سفر کرتا ہے یہ فیل ہے کیونکہ اس سے سفر کرنے کا کام اور زمانہ موجودہ سمجھ میں آ رہا ہے اس لئے سفر کرتا ہے یہ فیل ہے اور رشید کانپور لکھنو بس یہ تمام کیا ہیں اسم ہیں لبز رشید اس طرح لبز کانپور لکھنو بس یہ چاروں اسم ہیں اور سے تک سے ٹھیک ہے سے تک سے کانپور سے یہاں پہ جو سے ہے اس طرح لکھنو تک یہاں جو تک ہے بس سے یہاں جو سے ہے یہ تینوں سے تک سے یہ تینوں حرف ہیں نمبر چار یہ لڑکا عمر میں محمود سے بڑا ہے تو اس میں اس جملے میں کوئی فیل نہیں ہے لبز اے لڑکا عمر اور محمود بڑا دیکھیں لبز اے لڑکا لبز عمر لبز محمود اور لبز بڑا یہ تمام اسم ہیں لبز اے ایک لبز لڑکا دو لبز عمر تین لبز محمود چار لبز بڑا پانچ یہ پانچ الفاظ یہ لڑکا عمر اے لڑکا عمر ٹھیک ہے عمر اور محمود بڑا یہ تمام اسم ہیں لبز میں یعنی عمر میں جو میں آ رہا ہے نا یہ میں اور اس کے بعد جو ہے سے محمود سے میں جو سے آ رہا ہے یہ سے آخر میں جو ہے یہ تینوں اسم ہیں حرف ہیں میں سے ہے میں سے ہے یہ تینوں حرف ہیں اس کے علاوہ باقی اسم ہیں بڑا محمود عمر لڑکا یہ سب اسم ہیں نمبر پانچ تم ممبائی کب جاؤ گے اس مثال میں جاؤ گے یہ فیل ہے کیونکہ اس سے دو چیز سمجھ میں آتی ہے ایک تو جانے کا کام اور زمانہ مستقبیل جاؤ گے یہ فیل ہے کیونکہ اس میں جانے کا فیل جانے کا کام اور آنے والا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے اور تم لبز تم اور ممبائی یہ دونوں کیا ہے یہ دونوں لبز تم اور لبز ممبائی یہ دونوں اسم ہیں کیونکہ یہ دونوں کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور لبز کب یہ حرف ہے لفظ کب یہ حرف ہے نمبر چھے زید کا لڑکا قرآن پاک پڑتا ہے زید کا لڑکا قرآن پاک پڑتا ہے تو یہاں پڑتا ہے یہ فیل ہے کیونکہ اس سے پڑھنا کا کام اور زمانہ موجودہ سمجھ میں آ رہا ہے تو پڑتا ہے یہ ہو گیا فیل لفظ زید لڑکا قرآن پاک یہ ہو گئے اسما زید لڑکا قرآن پاک یہ ہو گئے اسما اور بیس میں جو کا ہے نا زید کا تو یہاں پہ کا اور آخر میں جو ہے ٹھیک ہے لفظ زید کا اور آخر میں جو ہے یہ دونوں ہو گئے حرف اب یہاں سے متقلم وغیرہ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ متقلم کسے کہتے ہیں حاضر کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں متقلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں جو بات کرتا ہے اسے متقلم کہتے ہیں بات کرنے والا اپنے لئے میں یا ہم کا لفظ بولتا ہے اگر ایک ہوتا ہے بات کرنے والا تو وہ میں بولتا ہے اور بہت سارے بات کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں عام طور پر حاضر حاضر اس کو کہتے ہیں جس سے بات کی جائے حاضر اس کو کہتے ہیں جس سے بات کی جائے جس سے ہم بات کریں گے اسے حاضر کہیں گے حاضر ہی کو مخاطب بھی کہتے ہیں حاضر ہی کو مخاطب بھی کہتے ہیں یعنی حاضر کا دوسرا نام مخاطب ہے مخاطب کہیں تب بھی وہی مانا حاضر کہیں تب بھی وہی مانا یعنی جس سے بات کی جائے اسے حاضر بھی کہتے ہیں مخاطب بھی کہتے ہیں حاضر کے لیے آپ تم تو کا لفظ بولا جاتا ہے حاضر کے لیے کبھی آپ بولا جاتا ہے کبھی تو بولا جاتا ہے کبھی تم بولا جاتا ہے غائب غائب وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے یعنی جو موجود نہ ہو یعنی بات کرنے والا بھی نہ ہو جس سے بات کی جائے وہ بھی نہ ہو بلکہ جس کے بارے میں بات کی جائے وہ موجود نہ ہو اسے کہیں گے غائب غائب وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے غائب کا ذکر کرنے کے بعد اس کے لیے وہ اس ان کا لفظ بولا جاتا ہے یعنی پہلے غائب کا ذکر کرتے ہیں جیسے احمد خالید پہلے اس کا ایک مطبع نام لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ یا اس یا ان کا لفظ بولتے ہیں جیسے مثلا احمد اچھا لڑکا ہے مثلا مثال کے طور پر بتا رہے ہیں کہ احمد اچھا لڑکا ہے وہ اپنے استاد کی عزت بہت کرتا ہے یہاں پہ دیکھیں پہلے احمد کا نام لیا گیا نام ذکر کیا گیا اب اس کے بعد لفظ احمد کے لیے لفظ اولا آیا گیا وہ اپنے استاد کی عزت بہت کرتا ہے یعنی وہ سے مرات کون? احمد احمد اپنے استاد کی عزت بہت کرتا ہے اس نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا اس سے مرات کون ہے؟ احمد ہی ہے اس نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا یعنی احمد نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا دیکھو احمد کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے لہٰذا احمد غائب ہے بعد میں وہ اور اس کا لفظ احمد ہی کے حق میں بولا جاتا ہے یعنی بعد میں جو اس بولا گیا وہ بولا گیا یہ احمد کے بارے میں ہی بولا گیا ہے ہم انشاءاللہ عز و جل آئندہ سبق میں ضمیر کا بیان پڑھیں گے آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ضمیر کے تعلق سے پڑھیں گے کہ ضمیر کسے کہتے ہیں آج انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی اور آئندہ ضمیر کا بیان پڑھیں گے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمیٹ وقت میں سوال کریں یا فی ڈسکرپسن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس نمبر کے ذریعے سے سوال کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا علم دین کو عغام کرنے کے لئے ہمارا ساتھ دیں اور ویڈیو کو خوب شیئر کریں عام کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو فیضان درس نظامی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرپ کریں